فرونہ کی بگڑتی صورتحال، سخت پابندیاں، دوبارہ نافذ، ملتان اور سرگودہ میں مارکیٹس اور پارک شام چھے بجے بند کرنے کا فیصلہ، تعلیمی ادارے، شادی ہال، مارکیٹس، مزارات، میلے، کھیلوں کی سرگرمیاں پندرہ دن کے لیے موت تل، سیکرٹری پرائیمری ہیلتھ کیر کی جانب سے نوٹیسکیشن جاری کورونا وائرس کی تیسری لہر پھیلنے کا خدشہ دربار حضرت سخی سرور کو ظاہرین سے خالی کروالیا کیا سولہ مارچ کو ہونے والی اوڑز تقریبات منسوخ دکانے اور ٹھیلے بھی ہٹانے کا عمل چاری کوٹ مٹھن میں حضرت خواجہ غلام پرید کا دربار بھی بند ہدھر بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں تمام دپارٹمنٹس کے امتحانات منسوخ فیزیکل کلاسز دو ہفتے کے لیے بند کر دی گئی ملتان میں کرونا کا بڑھتا پھیلاؤ روکنے کے لیے دماغ شروع کمیشنر جاوید محمود نے کرونا سے بچاؤ کا حفاظی ہفتہ منانے کا حکم دے دیا کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سلسکہ روائی کی ہدایت بولے کرونا سے بچاؤ کا حفاظی ہفتہ پندرہ تا اکیس مارچ تک منایا جائے گا شہری مارچ کا استعمال لازمی کرے جنوبی پنزاب کرونا وائرس ایک مریض کی جان لے گیا بہاول پر میں کرونا کا متاثرہ ایک مریض شان بہت کٹھارا وائرس کا شکار سرگودہ میں پچپن مریضوں میں کرونا کی تحصیق ملتان میں تیرہ رہیم یارخان سات اور مزفرکڑ میں تین افراد کا کرونا ٹیسٹ مصبت آگیا کوٹ ادول آشاری والا چنگل میں آگ لگی یا لگائی گئی روحی نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا بہا اثر زمیندار کا پانچ ہزار ایکڑ ترکاری جنگل پر مبینہ قبضہ ریال کانونی طور پر کاشت کے لیے دو ہزار ایکڑ پر ترساب جنگل چلا ڈالا تین ہزار ایکڑ سے درخت اور سرکنڈے گائے میکمہ ایرگیشن اور میکمہ وائر لائیف حقائق پیش کرنے میں ناکام روحی نے کچھ عرصہ قبل بہا اثر افراد کی قبضہ کی خبر نشر کی تھی ملتان میں پنجاب کلسٹرل ڈے کے رنگ نکھرائے کمیسٹر ملتان سوہنی دھٹی کے اکاک بن گئے روایتی پگڑی اور عجرک پہن کر پرائے سر انجام دیئے لیسی آفس میں بھی پروکار تقریب شرقہ مختلف ثقافتی لبات سے بتن کیے پہنچ گئے پارلیمانی سیکرٹی برائیت صلات اور ثقافت محمد ندین قریشی ڈیپٹی کمیسٹر کمر زمان کیسرانی ممبران سوائی اسمبلی سمیں دیگر کی شرکت ڈیپٹی کمیسٹر عرقین اسمبلی اور زلین دزامے کے افسران کو پنجاب کی روایتی پگڑ پہنائی گئے لیہ میں پنجابی کلسٹرل اٹے کے حوالے سے سرکاری دفاتر میں رنگ نمائیا ہسیرالہ پنجاب کے حکم پر افسران پنجابی کلسٹرل کے رنگ میں رنگ کھائے ڈیپٹی کمیسٹر عرقین اسفر سیاہ اور ایڈی سی آر پیاس ندین نے پنجابی پگ پہن لی اسسسنٹ کمیسٹر نیاس احمد نے بھی پنجابی پگ پہن کر دن کو خوب منایا سرگودہ میں سب تری سہولیات مزید ہوں گی آسان دس میل سے چھالیز اڈھا فیصل آباد روڑ تک سڑک کے تعمیراتی کاموں کا آغاز ہوگا ایمین اے آمیر سلطان چیما نے فیتہ کارٹ کر افتطا کر دیا کہتے ہیں ترانوے کروڑ سچاس لاکھ کی لاغر سے چونتیس کلومیٹر کی روز بنائی جا رہی ہے لیا میں کروڑ میونسپل کمیٹی کی مجرمانہ غپلت اپنے ہی لیے غبال جان بن گئی میونسپل کمیٹی کروڑ کی سکر مشینیں کھلے مین ہال میں جا گری عملے کی دوڑے لگ گئی بھاری مشینڈی کے مدد سے سکر مشینوں کو کھلے مین ہال سے نکالا شہریوں کا مینسپل کمیٹی کی ناکست کار کردی گی برش حدید رد عمل آلاف سران سے نوکس لینے کم رضا لکا جامپور پچات میں لوگ آج بھی پتھروں کے زمانے کی زندگی گسارنے پر مجبور ربے لنڈا ان کے وہاں گورنمنٹ پرائمری سکول لال بخش تمام سہولیات سے محروم سکول کے کمرے رہین نا باش روم سمیت دیگر سہولیات اکیلا اصلاف مہاں پر کمروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے مصروف پورٹل پر شکایت کے باوجود تحال کوئی شنوائی نہ ہو سکی مکینوں کا حقاب بالا سے نوٹس لینے کم رضا لگا بیوٹی پر کتاہی برتنے والے ڈاکٹرز کے خلاف اب ہوگی کارروائی جبتی کمیشنر میاوالی نے عوامی شکایات کا نوٹس لے لیا ایڈیشنل جبتی کمیشنر میا منان اور اسمان عدی کی قیادت میں اہم اگلاد آر ایسی بی ایچ یو ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کے ڈاکٹرز کو پابند کرنے بارے لاحے عمل تشکیل دے دیا ملتان میں حضوری باغ روڈ اور سیدرہ سے دھوٹ پھوٹ کا شکار جگہ جگہ گھڑے پڑ گئے کرافک کچام رہنا معمول بن چکا جبکہ حادثات میں اضافہ ہونے لکھا لگین اور راہگیر پریشان سڑک کو دوبارہ تعمیر کروانے کا مطالبہ مہنگائی کا موزور تفان خانے وال میں پی ڈی ایم رہنماؤ اور کارکنان کے احتجاجی ریلی مقامی قیادت نے حکومتی پالیسز پر خوب تنکیز کے رشتر برسائی